السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام دلالا ومن يدلل فلا هادي له واشد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشد ان محمد عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعہ دلالة وکل دلالة فی النار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیه من ولده ووالده والناس اجمعین صحیح مسلم حدیث نمبر چوالیس قابل احترام سامعین و سامعات ہر طرح کی تعریف و توصیف ہر طرح کی عبادت کا حقدار اور مستحق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کا سب سے صحیح ترین دین دین اسلام کا ماننے والا بنایا درود و سلام نازل ہم انبیاء اکرام کی مقدس جماعت پر بالخصوص آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داتے گرامے پر جنہوں نے رب العالمین کے پیغامات کو پوری ایمانداری کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا اور دنیا والوں کی اصلاح کے لیے جو بھی کوششیں آپ سے ہو سکتی تھی ساری کوششیں آپ نے کی حادرین جماع محبت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے کیا ہیں اس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے اس موضوع کے تحت جو پوائنس آتے ہیں سب سے پہلے ان کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنی ہے اور وہ محبت کس طریقے کی ہونی چاہیے نمبر دو نبی سے محبت کے فوائد و سمرات کیا ہیں نمبر تین نبی سے محبت کے تقاضے یا علامتیں کیا ہیں نمبر چار نبی سے محبت اور صحابہ اکرام نمبر پانچ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ماہ ربع الاول انہیں پر انشاءاللہ آج کا یہ پورا خطب جمع مشتمل ہوگا نمبر ایک نبی سے محبت کیوں کرنی ہے اس کا جواب یہ ہے نبی سے محبت اس وجہ سے ہم پر واجب ہے کہ نبی سے محبت کیے بغیر دنیا کا کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا نبی سے محبت کیے بغیر دنیا کا کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا اس کے یہاں ایمان پایا ہی نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھی ہوئی نہ ہو دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اے دنیا والو سن لو تم میں سے کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کی میں اس کے یہاں اس کے آل اولاد سے اس کے والدین سے اور اس دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں یعنی دنیا کی محبتیں ایک طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف اللہ کے رسول کے محبت اس کائنات کی ہر چیز کی محبت پر بھاری ہو غالب ہو تب جا کر کہ ہمارا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم پر اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو کفر و شرک کی تاریخیوں سے نکالنے کے لیے جتنی محنتیں کی جتنے جد سا بھی حصہ نہیں کر سکتے تھوڑی سی بھی ہم جد و جہت نہیں کر سکتے جو ہماری کوشش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کے برابر ہو دلیل کیا ہے دلیل اس کی یہ ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے دنیا والو سن لو تمہاری ہی بیچ سے ایک نبی آیا ہے جس طریقے سے تم انسان ہو اسی طریقے سے وہ بھی نبی ایک انسان ہے وہ تمہاری ہی بیچ سے نکل کر آیا ہے ہاں اس نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تمہارا نقصان میں آ جانا تباہی میں آ جانا پریشانی میں تمہارا مبتلا ہونا اس سے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری امت کا کوئی بھی شخص تکلیف سے دوشار ہو جائے گھاٹے میں آ جائے اس سے اس نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس نبی کی ہمیشہ خواہشی ہوتی ہے میری امت کا ایک ایک شخص ہمیشہ فائدے میں رہے رعوف الرحیم مومنوں کے لیے یہ نبی بڑا رحم دل ہے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ قحب میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ آیت نمبر چھے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی باتوں پر ایمان نہ لائیں آپ رات میں اٹھ اٹھ کر کے دعائیں کرتے ہیں آپ ان بھر لوگوں کے پاس جاتے ہیں قرآن کی باتیں بتلاتے ہیں اللہ رب العالمین کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے آپ کی باتوں پر انہیں یقین نہیں تو کیا ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے تباہ کر لوگے اے نبی آپ ایسا ہرگز مت کیجئے آپ کا کام ہے اے نبی صرف لوگوں تک قرآن کو پہنچا دو ہدایت ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے وہ رب کے حوالے چھوڑ دو صرف میری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دو تو اس نبی نے ہمارے لئے اتنی جد و جہد کی اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ طائف کی وادیوں میں آپ کو مارا گیا آج ہر مسلمان اپنے آپ سے پوچھے کہ اس نے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے کسے کتنے مار کھائے کتنی گالیا کھائیں اور ایک طرف اس نبی کو دیکھ لیجئے جو اس دنیا کا سب سے افضل انسان جو اس دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے اسے مارا گیا گالیا دی گئیں محض کس بنیاد پر اس پر الزامات لگائے گئے محض کس بنیاد پر اس وجہ سے کی وہ نبی اپنی امتیوں کے لیے بڑا شفیق اور مہربان تھا وہ نبی چاہتا تھا میری امت کا ایک ایک فرد دین اسلام کو قبول کر لے اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کیسی ہو اس کا بھی جواب سن لیجئے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو نے کہا اے اللہ کے رسول لَأَنتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِن کُلِّ شَيِّ إِلَّا اے اللہ کے نبی آپ میرے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں پیارے ہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ من نفس سوائے اپنے جان کے مطلب کیا ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا سب سے زیادہ میرے نزدیک اگر کوئی پیاری چیز ہے تو وہ میری جان ہے میرا نفس ہے اس کے بعد اے نبی پھر آپ ہیں پھر دنیا کی ساری چیز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے ابھی تم مومن کامل نہیں ہوئے ہو پھر عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر جب میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں گا پیارا ہو جاؤں گا تب جا کر کہ تمہارا ایمان مکمل ہوگا عمر ابن خطاب نے اسی وقت کہا اے اللہ کے نبی اگر ایسا مسئلہ ہے اگر ایسا معاملہ ہے کہ مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے تو آج سے اعلان کرتا ہوں کہ عمر کے نزدیک اس کائنات میں اگر سب سے محبوب کوئی ہستی ہے سب سے چہتی کوئی شخصیت ہے اور سب سے زیادہ پیار عمر کو اگر کسی سے ہے تو اپنی جان سے نہیں ہے اپنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی دات گرامی ہے اسی طریقے سے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے ایک جہ فرمایا قرآن میں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوان و ازواج کم یہ پوری لمبی آیت ہے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے اے دنیا کے انسانوں سن لو اگر تمہاری نزدیک تمہارے آبا و اجداد تمہاری بیویاں تمہاری خاندان اور تمہاری پروپرٹی تمہاری بیلڈنگ ہیں اور تمہاری ساری چیزیں اگر یہ سب اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں عزیز اور پیاری ہیں اگر تم اپنی بیویوں سے اگر تم اپنی بیویوں سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت بعد میں پہلے بیوی کی محبت پہلے والد کی محبت پہلے بیٹے کی محبت تو یاد رکھو حتی یعطی اللہ بے امر یہاں تک اللہ رب العالمین کوئی امر لے کر کے آجائے امر کا مطلب کیا ہے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اگر دنیا والے ایسا کرتے ہیں اگر دنیا کا کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اسے انتظار کرنا چاہیے کہ یا تو اللہ اسے آخرت میں کوئی عذاب دے دے گا یا تو دنیا کے اندر اسے اپنے عذاب سے دوشار کر دے گا اس وجہ سے مسلمان وں اس وجہ سے میرے بھائیوں ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ چیز یاد رکھو کہ رسول کی محبت پر دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے اب اگلا حصہ ہمارے موضوع کا ہے نبی صلی اللہ علیہ سے محبت کے فوائد سمرات دو تین فائدے آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلا فائدہ اگر نبی سے محبت کریں گے تو ایمان کی حلاوت ایمان کی چاشنی ہمیں ملے گی کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے اگر نبی سے محبت کریں گے تو عبادت میں ہمارا دل اور لگے گا عبادت میں اور مزا آئے گا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی جس طریقے سے صحابہ اکرام اللہ رب العالمین کی عبادتیں کیا کرتے تھے وہ تھکتے نہیں تھے اللہ رب العالمین کے لیے عبادتیں ہی عبادتیں وہ صحابہ کی مقدس جماعت انجام دیتی رہتی تھی اسی وجہ سے تو قرآن نے کہا ہے اے نبی جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے صحابہ کو تو یا تو آپ انہیں رکوع کی حالت میں پائیں گے یا تو سجدے کی حالت میں پائیں گے مطلب کیا ہے بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے کیوں اس وجہ سے کی نبی سے سچی محبت انہیں تھی نبی سے صحیح محبت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی رسول اللہ رسول احب الیہ مما سوا ہما کی تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر پائیں گے وہ ایمان کی حلاوت پائے گا ایمان کی چاشنی وہ پائے گا مطلب کیا ہے عبادتوں میں اس کا دل خوب لگے گا تھکے گا نہیں اگتہات کا شکار نہیں ہوگا ان تینوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہو سب سے زیادہ چہیتے ہوں دوسرا فائدہ نبی سے محبت کرنے کا یہ ہے کہ آخرت میں ہمیں آپ کی رفاقت مل جائے گی ساتھ مل جائے گی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں ملے کل قیامت کے دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں ہوں ہم آپ کے ساتھ میں ہوں تو ہمیں آپ سے محبت کرنا ہوگا ایک صحابی آئے انہوں نے کہا قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تم نے قیامت کی کی آئے گی بتاؤ قیامت کی تیاری کیا کر رکھے ہو کل قیامت کے دن سوالات ہوں گے انہوں نے کہا حب اللہ و رسول کچھ نہیں میرے دل میں نبی کی محبت ہے رب کی محبت ہے مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کچھ نہیں کرتے تھے کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ کائنات کی چیزوں میں اگر میں کسی چیز سے کسی ہستی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو وہ رسول اکرم اور رب العالمین کی دات ہے اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ میں رہوگے اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو تو نبی کے ساتھ میں کل قیامت کے دن رہوگے اگلا ہیڈنگ ہمارے سامنے نبی سے محبت کے تقاضے کیا ہیں اور علامت ہے نبی سے محبت کا سب سے پہلا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے آپ کی پیروی کی جائے آپ کی باتوں کو مانا جائے وَمَا آتاکم رسول فَخُذُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو کچھ نبی تمہیں دے اسے تم لے لو جس سے تمہیں منع کر دے اس سے تم رک جاؤ پھر تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے فَلَا امام نے فَلَا پیر نے فَلَا محدیس نے فَلَا فَقِی نے کیا بات کہی ہے جہاں حدیث رسول آجائے وہاں پر خاموش ہو جاؤ اور نبی کی حدیث پر عمل کر لو اسی طریقے سے مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهُ نبی کی اطاعت کرنی ہے اور جب نبی کی اطاعت کریں گے تو واقعتم ہن اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے ہوں گے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا زندگی کے ہر گوشے میں زندگی کے ہر حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح سے ہماری زندگی ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے سونے میں جاگنے میں اٹھنے میں لین دین میں اور اسی طریقے سے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں لباس پہننے میں ساری چیزوں میں ہمیں اپنا عُسْوَ اور آئیڈیال اگر کسی کو ماننا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داتِ گرامی کو ماننا آپ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت ہماری شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے صحابہ اکرام کے دلوں میں نبی کی یہی محبت تھی جس کی بنیاد پر وہ لوگ آپ کی حدیث مل جانے کے بعد میں ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے تحویل قبلہ کا مسئلہ لے لیجئے صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں رکوع کے حالت میں مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز عدا کرتے تھے رب کا حکوم آیا اب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خان کعبہ ہے ادھر صحابہ کو خبر پہنچتی ہے رکوع کی حالت میں انہوں نے یہ نہیں کہا اپنی رکوع کمپلیٹ کر لیتے ہیں اپنی نماز کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اگلی نماز ہم کھانے کعبہ کی طرف رکھ کر کے ادا کریں نہیں رکوع ہی کی حالت میں وہ لوگ کھانے کعبہ کی طرف اپنا رکھ کر لیتے ہیں کیوں جیسے نبی کا حکم پہنچا نبی کا حکم پہنچنے کے بعد فوراً اس پر عمل کرنا ہے کچھ بھی سوچنا نہیں ہے کچھ بھی غور کرنا نہیں ہے نبی کی بات آگئی فوراً عمل کر لیجئے یہ صحابہ کی صفت تھی اور یہی صفت اور یہی عادت ہم تمام مسلمانوں کی ہونی چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسئلہ تو یہاں تک آگیا کہ صحیح حدیث آجاتی ہے اس کے بعد بھی ایک طبقہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ایک گروہ ہمارے درمیان آ کر کہتا ہے حدیث ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے حدیث نہیں سمجھ میں آ رہی ہے دماغ میں نہیں بیٹ رہی ہے ہمارا دماغ قبول نہیں کر رہا ہے اس و جیسے ہم اسے حدیث نہیں مانیں گے ہو جائے حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے صحابہ نے نہ جانے کتنی مثال ایسی چھوڑی ہے کہ ہم اگر ان تمام مثلوان پر گفتگو کریں تو وقت ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ سلم کا تقاضہ ایک یہ بھی ہے سنتوں کو فروغ دیں سنتوں کو عام کریں بدعاتوں کا خاتمہ کیا جائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو معاشرے میں عام کیا جائے چاہے اس سنت کا تعلق نماز کی کسی بھی حصے سے ہو چاہے اور کسی بھی عبادت سے ہو سنت کو فروغ دیا جائے عام کیا جائے اسی طریقے سے محبت رسول کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ نبی کی شان میں اعتدال کا راستہ اپنایا جائے نبی کی شان میں گستاخی کے بجائے اعتدال کا راستہ اپنایا جائے نبی بشر تھے ہمیں انسانوں کی طرح ایک انسان تھے اور نبی کو انسان ماننے میں اپنے ہی لوگوں کی طرح اسی میں نبی کا مقام بلند ہوتا ہے نبی کو انسانیت کے دارے سے نکال دیا جائے نور مان لیا جائے تو یہ نبی کا احترام نہیں ہے کہیں نہ کہیں نبی کی شان میں گستاخی ہے اسی طریقے سے آپ عالم الغیب نہیں تھے اور ہر جگے حاضر و ناظر کا مسئلہ اور یہ کی آپ کا انتقال ہو گیا ہے ان تمام باتوں کا اقرار کرنا نبی کی شان میں گستاخی نہیں بلکی نبی کی شان کو برقرار رکھنا ہے اور نبی کا احترام کرنا ہے اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم سے محبت کا ایک تقاضہ یہ کی جائے نبی نے غیب سے مطالق قبر سے مطالق میدان محشر سے مطالق جنت سے مطالق جہنم کے بارے میں پلے سرات کے بارے میں جو بھی باتیں ذکر کر دی ہیں ہمیں ان تمام باتوں پر ایمان لانا ہے اقل کا استعمال نہیں کرنا ہے اقلی گھوڑے نہیں دوڑانا ہے کہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سیدھا سا اصول ہے جب انسان دین میں اقل کو مقدم کرے گا جب دین کے کسی بھی بات کو اقل پر وزن کرے گا تو گمراہ ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن جب انسان کتاب سنت کو مقدم کرے گا اور عقل کو اس کے نیشے کر دے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے میرے بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نبی سے سچی محبت اگر کسی گروہ نے تاریخ میں کی ہے تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی اور ایک مثال حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اللہ کے رسول کا احترام صحابہ کرتے ہیں وہ شخص دیکھ رہا ہے مشرقین کی طرف سے آتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ نبی کا احترام یہ صحابہ اس قدر کر رہے ہیں کہ نبی کے مو سے اگر بلگم بھی نکلے تھوک بھی نکلے تو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے اگر نبی عضو کرے تو عضو کے پانے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے اس قدر عدب و احترام اور اس قدر اونشہ مقام دینا وہ شخص دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے جا کر کے اپنی جماعت میں پلٹ کر کے اپنی قوم سے کہتا ہے لوگو سن لو میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا میں نے قیسر و کسرہ کو دیکھا میں نے دنیا کے بڑے بڑے حکمران کو دیکھا لیکن ان حکمران کے ماننے والے اپنے حکمران کی ویسی عزت نہیں کرتے جس طریقے کی عزت محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک خاتون ہے ایک جنگ میں ان کا شوہر ان کا بھائی ان کا والد تینوں قتل کر دیئے گئے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوشنا ایک عورت کے لیے اس کے شوہر سے زیادہ عزیز کون ہو سکتا ہے اس کا بھائی اس کے بھائی سے زیادہ عزیز کون ہو سکتا ہے ایک عورت ہے کمزور دل کی عورت ہوتی ہے اس کے سامنے خبر دی گئی تیرا بھائی تیرا شوہر اور تیرے باپ تینوں شہید کر دیئے گئے میدان جنگ میں وہ عورت اس کے باوجود بھی پوچھتی ہے لوگو یہ بتلاو علال عبداللہ کا لخت جگر محمد باقی ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا ابھی وہ زندہ ہیں وہ صحیح سلامت ہے خاتون نے کہا اگر نبی موجود ہے تو نبی کے بعد کائنات کی ساری مسئبتوں کی کوئی حیثیت نہیں سب کمزور ہیں سب بھی کی ہیں اسی طریقے سے میرے بھائیو اور بھی واقعہ دیکھنا ہو تو ایک صحابی کو قریش کے لوگ قتل کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں صوفیان بن حرب آگے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ اے صحابی صرف تم اتنا اقرار کر لو کہ آج تمہاری اس جگہ پر محمد ہوتے اور ان کو قتل کیا جاتا حقیقت میں ہے نہیں لیکن صرف تو اتنا لفظ کہ دو کہ آج تمہاری اس جگہ پر کون ہوتے محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ان کو قتل کرتے صحابی نے کہا سنو مجھے قتل کر دو مجھے مار ڈالو کوئی پرواہ نہیں کوئی غم نہیں لیکن لفظ کی ادائیگی ہی کی نہیں ہے نبی کے پیر میں ایک کار بھی چھپ جائے یہ بھی ہمیں گوارہ نہیں ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ نبی کو قتل کر دیا جائے تلہا رضی اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت کر رہے ہیں غزو اہد میں بہتر تیر لگے ہیں میرے آر غور کرنا اپنے آپ سے پوچھنا نبی سے سچی معنوں میں محبت کرنے والی جماعت یہ جماعت تی صحابہ کی جماعت تاریخ میں اس سے بہترین اس سے افضل اپنے نبی سے محبت کرنے والی جماعت کوئی جماعت نہیں گزری چاہے موسی علیہ السلام کی قوم ہو نو ہو عیسی ہو کچھ کوئی بھی نبی ہو سب سے زیادہ اور سب سے سچی محبت کرنے والے یہی لوگ تھے تلہ بن عبد اللہ نبی کی حفاظت کر رہے ہیں جسم پر بہتر تیر لگے بہتر تیر لگے ذرا غور کرو آج ہماری جسم میں ایک سوئی بھی چپ جائے تو ہم چلا اٹھتے ہیں ہماری آواز بدل جاتی ہے کر رہے ہیں یہ ہے نبی سے سچی محبت اور یہ ہے نبی سے خالص محبت اسی طریقے سے ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول کے بشتر پر کون سویا تھا علی مرتضی رضی اللہ تعالی چاروں طرف سے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے گھر کا گہراو کر رکھائے کس لیے محمد کو قتل کریں گے لیکن اللہ کے رسول پوری حفاظت کے ساتھ نکل جاتے ہیں بستر پر سونا ایک طرح سے اپنی موت کو دعوت دینا تھا لیکن نبی سے محبت تھی جس کے نتیجے میں علی بستر پر سو گئے تھے اس طرح کی بے شمار مثال میرے بھائیو تاریخ میں موجود ہے آخری ہیڈنگ آخری ہیڈنگ ہے نبی سے محبت اور ماہ ربی الاول سب سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون تھے نبی کی وفات کے بعد دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون تھے دنیا کچھ بھی جواب دے دے لیکن میں جواب یہ دوں گا ایک متبع سنت جواب یہ دے گا کہ صحابہ کرام نبی کے وفات کے بعد دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے اور اسی طریقے سے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون تھے دنیا کچھ بھی کہے لیکن ایک مومن جواب یہ دے گا صحابہ کی جماعت نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی جماعت تھی سوال یہ ہے کی کیا صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی نبی کی ولادت کے موقع پر خوشی منائی ہے تاریخ سے ایک جھوٹی بھی موقع پر جشن منایا ہو دیپ جلائے ہو کم کم جلائے ہو اور نہ جانے کون کون سے کام کیے ہوں کہیں آپ کو ملے گا کبھی نہیں مل سکتا میرے بھائیو جب نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی جماعت کے بیچ یہ چیز نہیں تھی تو پھر کہاں ملے گی وہاں بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی پھر شروعات کب ہوئی چھے سو پچیس ہجری میں عراق کی سرزمین سے یہ بدعات شروع ہوتی ہے چھے سو پچیس ہجری میں عراق کی سرزمین سے یہ بدعات شروع ہوتی ہے کہ نبی کی ولادت پر خوشیاں منائی جائے گویا کہ نبی کے وفات کے چھے سو پندرہ سال کے بعد یہ چیز جا کر کہ تاریخ میں آپ کو ملے گی بدعات کی شکل میں آخری بات بارہ ربی الاول کو خوشی منائی جاتی ہے تاریخ اعتبار سے آپ دیکھیں گے صحیح تاریخ ایمانداری کے ساتھ انصاف کے ساتھ بات کی جائے نو ربی الاول کو ولادت ہے بارہ کو وفات ہے یاد رکھ لینا میرے بھائیو نو کو ولادت ہے اور بارہ کو وفات ہے اب لوگ جانے ان کا عمل جانے کہ بارہ کو کیا کیا جاتا ہے اس وجہ سے خلاص گفتگو یہ ہے کہ بارہ ربی الاول کے موقع پر جو کچھ بھی کیا نہیں ہے نبی کا نام لے کر دین کے اندر بدعتیں ڈالی جا رہی ہیں خرافات ڈالے جا رہے ہیں اس وجہ سے اس سے ہر مسلمان کو تائب ہونا چاہیے اور نبی سے محبت ویسے کریں جیسے صحابہ نے کیا یعنی آپ کی باتوں پر عمل کریں پوری زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں ہو اور ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ سنت رسول کے رنگ میں رگا ہوا ہو یہ ہے نبی سے سچی محبت ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر